مزیراعلا پنجاب چودری پرویز اللہی کی خلاف تحریکی ادم اعتماد جمع مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان اور ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کی خلاف بھی تحریکی ادم اعتماد جمع کرا دی رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ کہتے ہیں اتحادی مل کر فیصلہ کریں گے کہ کون نیا وزیراعلا ہو سکتا ہے کل شام تک سب کو پتا لگ جائے گا گورنر پنجاب نے وزیراعلا پرویز اللہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیا پنجاب اسمبلی کا اجلاس بودھ کی شام چار بجے طلب مراسلے میں کہا وزیراعلا چودری پرویز اللہی ایوان کی اکثریت کا اعتماد کھو چکے اکیس دسمبر کو اعتماد کا ووٹ لے پنجاب اسمبلی کو بچانے کے جدوجہد جاری رکھیں گے جمہوری استحکام اور پارلیمان کی بالا دستی کے لیے ہر قربانی کو تیار ہیں آصف علی زرداری کی لاہور میں بھی بس پارٹی کے پارلیمانی پارٹی اجلاس سے گفتگو کہا سیاسی نظام کی بقا کے بھٹو کے مشن کو پورا کریں گے آصف علی زرداری سے چودری سالک حسین کی بھی ملاقات والد کا خصوصی پیغام پہنچایا پرویز اللہی کے وارننگ نظر انداز عمران خان نے پھر جنرل باجبہ پر تنقید کر دی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو میں کہا سیاسی اور معاشر بہران کا ذمہ دار جنرل باجبہ ہے جنرل باجبہ نے میری مخالفت کے باوجود سب کو این آر او دیا کاف لیگ کی جنرل باجبہ سے متعلق اور پی ٹی آئی کی اپنی پالیسی ہے لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب اسمبلی کی ممکنہ تحلیل روکنے کے لیے درخواست سماعت کے لیے مقرر جسٹس شاہد کریم آج درخواست پر سماعت کریں گے اسمبلی کی تحلیل کا اعلان سوبوں کی آئینی خود مختاری کے خلاف ہے مزیرالہ پرویز اللہی نے اسمبلی کا آئینی وقت پورا کرنے کا بیان دیا عمران خان کے کہنے پر اسمبلی تحلیل کرنا آئین اور قانون کے خلاف ہے وزیراعظم شہبال شریف نے کابینہ کا اجلاس آج بلا لیا سیاسی صورتحال پر مشاورت ہوگی وزیرا خزانہ معیشت پر بریفنگ دے گی کابینہ اجلاس کل صبح گیارہ بجے وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا لاہور ہائی کورٹ نے تو شخانہ سے دیئے تمام تحائف کی تفصیلات مانگ لی رفاق کو سولہ جنوری تک تمام ریکارڈ فراہم کرنے کا حکم رفاق حکومت کے وکیل کی جانب سے درخواست کی مخالفت کہا تو شخانہ سے متعلق تفصیلات فراہم نہیں کی جا سکتی اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات میں تاخیر کا خدشہ میٹرو پولیٹن کارپوریشن کے درخواست پر نئی یونین کاؤنسل کی تعداد بڑھنے کا امکان وزارت داخلہ نے یونین کاؤنسل کی تعداد میں اضافے کی سمری کابینہ کو پھیج دی یونین کاؤنسل کی تعداد ایک سو ایک سے بڑھا کر ایک سو پچیس کی جائے ملک میں سونے اور چاندی کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر ایک تولہ سونا مزید بائیس سو روپے مہنگا فی تولہ قیمت ایک لاکھ چوہتر ہزار نو سو روپے ہو گئی چاندی کی فی تولہ قیمت بھی چالیس روپے بڑھ گئی دو ہزار بیس روپے فی تولہ ہو گئی کراچی میں دودھ کے بعد آٹے کی قیمت بھی بڑھ گئی چکی اور فائن آٹے کی قیمت میں دس روپے فی کلو اضافہ چیئرمن ریٹیلرز اسوسییشن کا کہنا ہے ملزمالکان مسلسل قیمتیں بڑھا رہی ہیں آٹا مہنگا ہونے سے روٹی بھی مہنگی ہو گئی مزیرالہ پنجاب چودری پروزلہی کے خلاف تحریکیات محتمات جمع مسلم لگ نون اور پیپلز پارٹی نے سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان اور ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف بھی تحریکیات ادم اعتماد جمع کرا دی رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ کہتے ہیں اتحادی مل کر فیصلہ کریں گے کہ کون نیا وزیرالہ ہو سکتا ہے کل شام تک سب کو پتا لگ جائے گا گورنر پنجاب نے وزیرالہ پروزلہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیا پنجاب اسمبلی کا اجلاس بودھ کی شام چار بجے طلب مراسلے میں کہا وزیرالہ چوردی پروزلہی ایوان کی اکثریت کا اعتماد کھو چکے اکیس دسمبر کو اعتماد کا ووٹ لیں پنجاب اسمبلی کو بچانے کے جدوجہد جاری رکھیں گے جمہوری استحکام اور پارلیمان کی بالا دستی کے لیے ہر پرمانی کو تیار ہیں آصف علی زرداری کی لاہور میں بھی بس پارٹی کے پارلیمانی پارٹی اجلاس سے گفتگو کہا سیاسی نظام کی بقا کے بھٹو کے مشن کو پورا کریں گے آصف علی زرداری سے چودر سالک حسین کی بھی ملاقات والد کا خصوصی پیغام پہنچایا پرویز الہی کے وارننگ نظر انداز عمران خان نے پھر جنرل باجوہ پر تنقید کر دی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو میں کہا سیاسی اور معاشر بہران کا ذمہ دار جنرل باجوہ ہے جنرل باجوہ نے میری مخالفت کے باوجود سب کو این آر او دیا کاف لیگ کی جنرل باجوہ سے متعلق اور پی ٹی آئی کی اپنی پالیسی ہے لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب اسمبلی کی ممکنہ تحلیل روکنے کے لیے درخواست سماعت کے لیے مقرر جسٹس شاہد کریم آج درخواست پر سماعت کریں گے اسمبلی کی تحلیل کا اعلان سوبوں کی آئینی خود مختاری کے خلاف ہے مزیرالہ پرویز الہی نے اسمبلی کا آئینی وقت پورا کرنے کا بیان دیا عمران خان کے کہنے پر اسمبلی تحلیل کرنا آئین اور قانون کے خلاف ہے وزیراعظم شہبال شریف نے کابینہ کا اجلاس آج بلا لیا سیاسی صورتحال پر مشاورت ہوگی وزیرا خزانہ معیشت پر بریفنگ دے گی کابینہ اجلاس کل صبح گیارہ بجے وزیراعظم ہاؤس میں ہوگا لاہور ہائی کورٹ نے تو شخانہ سے دیئے تمام تحائف کی تفصیلات مانگ لی رفاق کو سولہ جنوری تک تمام ریکارڈ فراہم کرنے کا حکم رفاق حکومت کے وکیل کی جانب سے درخواست کی مخالفت کہا تو شخانہ سے متعلق تفصیلات فراہم نہیں کی جا سکتی اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات میں تاخیر کا خدشہ میٹرو پولیٹن کارپوریشن کے درخواست پر نئی یونین کاؤنسل کی تعداد بڑھنے کا امکان وزارت داخلہ نے یونین کاؤنسل کی تعداد میں اضافے کی سمری کابینہ کو پھیج دی یونین کاؤنسل کی تعداد 101 سے بڑھا کر 125 کی جائے ملک میں سونے اور چاندی کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر ایک تولہ سونہ مزید بائیس سو روپے مہنگا فی تولہ قیمت ایک لاکھ چوہتر ہزار نو سو روپے ہو گئی چاندی کی فی تولہ قیمت بھی چالیس روپے بڑھ گئی دو ہزار بیس روپے فی تولہ ہو گئی کراچی میں دودھ کے بعد آٹے کی قیمت بھی بڑھ گئی چکی اور فائن آٹے کی قیمت میں دس روپے فی کلو اضافہ چیئرمن ریٹیلرز اسوسییشن کا کہنا ہے ملزمالکان مسلسل قیمتیں بڑھا رہی ہیں آٹا مہنگا ہونے سے روٹی بھی مہنگی ہو گئی اور گیم کھیلو پیسہ بناو ہیدر آباد کے نوجوانوں نے ریائلٹی ٹیکنالوجی کی مدد سے ورچول ٹرکٹ گیم تیار کر لی حالار آزاد اور بلہ آزاد لاکھوں میں کھلنے لگے